اسلام علیکم میسیم سوڈیس میں آج میں آپ لوگوں کے لئے ملک روحفظہ شربت بنانے کی ریسپل آئی ہوں دودھ میں روحفظہ شربت کیسے بنائیں گے آئیں دیکھتے ہیں یہ میں نے ایک گلاس دودھ لیا ہے میں نے پہلے اس کو اچھے سے گرم کر کے تھوڑا ٹنڈا کر لیا تھا ایک چمچ یعنی ایک ٹیبل اسپون میں اس میں جیمی چاہ مل کر رہی ہوں اگر آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو زیادہ لیجئے گا یہ روحفظہ ہے میرے پاس یہ دو ٹیبل اسپون اور تھوڑا سا اور ڈالوں گی یعنی 2.5 ٹیبل اسپون جو ہے میں اس میں شامل کر رہی ہوں یہ بھی آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ اگر آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں کلر زیادہ اچھا آتا ہے اور اگر آپ کم استعمال کرتے ہیں تو آپ اس میں کم جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کے لئے اب اس میں اچھی طرح سے چینی مکس اور روحفظہ جو ہے فدود میں اچھی طرح سے مکس ہو گیا اب اس میں شامل کر رہی ہوں تو ملنگا جی ہاں جی آف سیٹس بہت زیادہ طاقت پر ہے بہت زیادہ ریفریشنگ ہے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح سے ہم اس کو پانی میں پندر منٹ تک بھگو کے رکھتے ہیں جب یہ اس کے دانی پھول جاتے ہیں اس کے بعد اس کو چھان لیتے ہیں پھر اس کو شربت میں شامل کرتے ہیں اب اس میں میں جب یہ میں نے شامل کر لیا اس میں برف کی کیوبز میں ڈال رہی ہوں ٹھنڈا جتنا پینگے اتنا زیادہ ریفریشنگ ہوگا اور افتار میں تو بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ میں نے تھوڑے سے پستے اور بادام کٹ کے رکھیں بہت ریفریشنگ ہوتا ہے بہت ہیلڈی یہ ڈائیٹ ہے ہمارے لئے کہ افتار کے ٹائم میں جب اس کو پیا جاتا ہے تو بہت زیادہ جو ہے وہ ریفریش کر دیتا ہے انسان کے مائن کو اچھی درہیے سے اس کو آپ میکس کر لیجی اور مزید اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ برف ڈالنے کے بعد بھی اس کو فریج میں یا فریزر میں تھوڑے جاری کے لئے رکھ دیں تو اور زیادہ اچھا اس کا ٹیسٹ آ جائے گا بہت زبردست ریسیپی ہے ہمارے ہم پرسنل ہی استعمال کیا جاتا ہے اس لئے میں نے یہ ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی چھوٹی سی ریسیپی مگر بہت فائدہ مند میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا میسیم سوڈیز